حکومت کا سنگجانی جلسے میں تقاریر پر پی ٹی آرہ نماؤں پر بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق زابطہ فوجتاری کے سیشن 196 کے تحت حکومت درخواست جمع کرائے گی سیکشن 196 کے تحت درج مقدمات ناقابل زمانت ہوتے ہیں اس سیکشن کے تحت گرفتاری کے لیے پولیس کو وارن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی وزارت قانون اور وفاقی پروسیکیوٹر جینرل نے فیصلے کی توسیق کر دی ہیں جو ایمن پیپر پاچی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آئینی غلطیوں کو درست کرنے کا وقت آگیا ہماری تجویز ہے صبحوں میں آئینی عدالتیں قائم کی جائیں پاکستان کا عدالتی نظام دشتگردی کے متاثرین کو انصاف نہیں دلا سکا عدالت میں ایسے ریفارمز لے کر آئیں گے کہ رات و رات آپ کو انصاف ملنا شروع ہو جائیں عدالت میں بھی ایک ایسا آئینی عدالت بنا سکیں گے جس میں چاروں صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو پاکستان کی عدالتی نظام نادشتگرد متاثرین کو انصاف تلواس کہ لائیرز جو ہیں جو پروسیکیوٹ کرتے ہیں تو برا پروسیکیوشن کرتے ہیں ورنہ تو ہم انصاف پر انصاف تیرے ہوتے ہیں تو ہم کیسے دشتگردی کا مقابلہ ہیں ویسے اسلامباد کے لرائیوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتے ہیں بلوجستان کے حالات وہاں تو برے برے ہاتھی لڑتے ہیں جسٹس منیب اختر کی موجودہ جوجس کمیٹی کے بنائے بینچ میں بیٹھنے سے ماثرہ جسٹس منیب کی ادم شرکت پر آٹیکل ترے سٹے کی سماعت ملتوی کرتی گئی سماعت کا آغاز ہوا تو پانچ جوجس کے بجائے چار جوجس صاحبان کمرہ عدالت میں آئے چیف جسٹس قاضی فائز حیثہ نے کہا جسٹس منیب اختر کا ریجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا گیا خط ملا ہے جس میں انہوں نے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا بینچ میں شامل نہ ہونے کا غلط مطلب نہ لیا جائے کو نظر سانی کیس کی عدالتی کاروائی کا حصہ بنانے کی درخواست کی گئی ہیں چیف جسٹس نے کہا جب ایک مرتبہ بینچ تشکیل دیا جائے تو ایسے خط کو عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا جسٹس منیب نے آج معمول کے مقدمات کی سماعت کی ہیں بینچ سے الگ ہونا تو عدالت میں آ کر بتایا جاتا ہے اگر جسٹس منیب اختر بینچ کا حصہ نہ بنے تو ججس کمیٹی معاملے کا جائزہ لے گی بیریسٹر علی زفر نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا جب کمیٹی کی تشکیل درست نہ ہو تو فل کورٹ کو معاملہ دیکھنا چاہیے چیف جسٹس نے کہا آپ مرکزی کیس میں فریق تھے ہم آپ کو نظر سانی میں بھی سنیں گے دالت نے علی زفر کو فریق بنانے کی اجازت دے دی چیف جسٹس نے کہا جسٹس منیب اختر کو منانے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ راضی نہ ہوئے تو نیا بینچ سماعت کرے گا جس کے بعد کیس کی سماعت منگل ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی گئی جہاں زیب آباسی ایکسپریس نیوز اسلام آبا سپریم کورٹ نے ٹرابنلز کی تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا سنگل بینچ کے بارہ جون کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور سپریم کورٹ نے پنجاب کے آٹھ الیکشن ٹرابنلز کے قیام کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ کا بارہ جون دوہزار چوبیس کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجنٹ بینچ نے متفقہ فیصلہ جاری کیا سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی عدالت نے قرار دیا لاہور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کا فیصلہ بطور عدالتی نظیر بھی پیش نہیں کیا جا سکتا جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس اکیل عباسی نے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے اضافی نوٹ لکھا جو فیصلے کا حصہ ہے سپریم کورٹ نے قرار دیا تنازہ جب آئینی داروں کے مابین ہو تو محتاط رویہ اپنا نہ چاہیے عدالت نے بارہ جون کا ججز ٹریبنل تائناتی کا ریجسٹرار ہائی کورٹ کا نوٹیفکیشن بھی قلدم قرار دے دیا جہانزیب واسی ایکسپریس نیوز اسلامباد پنجاب میں الیکشن ٹرائبینلز کیس میں جسٹس جمال خان مندخیل کا اضافی نوٹ کہا الیکشن کمیشن کو ججز پینل طلب کرنے کا اختیار نہیں کمیشن ایک ٹرائبینل کے لیے ایک ہی جج کے نام کا مطالبہ کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کو ہر جج پر اعتماد کرنا چاہیے توشہ خانہ ٹو کیس میں درخواست زمانت مسترد بانی پی ٹی آئی اور بشہ بی بی پر دو اکتوبر کو فرد جرم آئید کی جائے گی سپیشل جج سینٹرل شاروخ ارجمن نے فیصلہ سنا دیا بانی اور بشہ بی بی کی درخواست زمانت پر سمات اڈیالا جیل میں ہوئی توشہ خانہ ٹو کیس میں درخواست زمانت مسترد 28 ستمبر کو احتجاج پی ٹی آئی کے پچاسی گرفتار کارکنوں کا چاروزہ جسمانی ریمان منظور انصداد دہشتگردی عدالت کے جج امجد شاہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا گرفتار دو اراکینے صبح اسمدی اقبال خٹک اور تنویر اسلم کا بھی جسمانی ریمان منظور امین امیدوار سمابیہ داہر کا بھی چار دن کا جسمانی ریمان منظور اسرائیل کا بیرود کے وسط میں پہلا حملہ شہری علاقے میں وحشیانہ بمباری چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو پانچ افراد شہید متعدد زخمی ہوئے اسرائیل کا بیرود کے وسطی علاقوں پر پہلا حملہ سیہونی فوج نے شہری علاقے میں عمارت کو نشانہ بنایا جس میں فلسطینی گروپ پاپولر فرنٹ کے تین راہنما شہید ہو گئے وادی بقا سمیت دیگر لبنانی علاقوں میں اسرائیلی جانریت کے نتیجے میں سینکرو افراد زخمی ہو گئے اسرائیلی فوج نے حزباللہ کے ایک سو بیس مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ یمن کے ساحلی شہر الہدیدہ پر فضائی حملے میں چار یمنی شہید اور انتیز زخمی ہو گئے اسرائیلی فوج کی بھاری جنگی ہتھیاروں اور گاڑیوں کے حمراہ لبنانی سرحد کی طرف پیش قدمی جاری ہے جس سے لبنان پر زمینی حملے کے خدشات گہرے ہوتے جا رہے ہیں امریکی ساتھ جبائج نے کہا ہے مشرق وسطہ میں وسیع جنگ سے بچنا ہوگا یہ ضروری ہے فرانسیسی اخبار نے دعویٰ کیا ہے حسن اسراللہ پر حملے سے پہلے اسرائیل نے ایرانی ایجنٹ کے ذریعہ حساس معلومات حاصل کی جبکہ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق حسن اسراللہ حضباللہ جرون یونج کے کمانڈر محمد سرور کی تدفین کے بعد جنوبی بیروت واپس آئے تھے امریکی قومی سلامتی کانسل کے ترجمان جان کربی نے کہا واشنگٹن تہران سے آنے والے بیانات کو سن رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ وہ کیا کرے گا اقوام متحدہ کی آفیشل یوٹیوب چینل پر وزیراعاصم شہباز شریف کی تقریر سب سے زیادہ دیکھی گئی اقوام متحدہ کے ادارے سینٹر کو پابلک اپینین ریسرچ نے عداد و شمار جاری کر دی ہے شہباز شریف کے خطاب کو یو این آفیشل یوٹیوب چینل پر ایک لاکھ سینٹس ہزار لوگوں نے دیکھا آپ کو یہ بتا دیں الجزیرہ کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر بھی وزیراعاصم شہباز شریف کا خطاب سولہ لاکھ لوگوں نے دیکھا وزیراعاصم شہباز شریف کی تقریر امریکی صدر سے بھی زیادہ آن لائن دیکھی گئی وزیراعاصم شہباز شریف کی تقریر دیا گیا عالمی جوب مارکٹ کے تقاطوں کے مطابق ہونہار سکولرشپ پروگرام کے تحت ارسل ڈسپلنز میں سالانہ تیس ہزار طلبہ کو سکولرشپ دیا جائے گا پچاس پبلک سیکٹر یونیورسٹری سولہ میڈیکل کالجز اور ایک سو اکتیس گریجویٹ کالجز کے طلبہ کو ہونہار سکولرشپ دیا جائے گا آٹھ سال میں ایک سو تیس عرب روپے کے وزائف فراہم کیا جائیں گے اس حوالے سے مریم نواز نے کہا اپنی پہلی تقریر میں کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا سکولرشپ پروگرام ہونہار طلبہ کے لیے میاری تعلیم تک رسائی یقینی بنائے گا وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں گورنر آج کی حامی نہیں یہ کیتی ورسیس پنجاب کرنا چاہتے ہیں جو نہیں ہونے دیں گے ریاست اور اداروں کو جلد کوئی فیصلہ لے لینا چاہیے جو حالات ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا کے وہ بڑی آسانی سے سمجھے جا سکتے ہیں کہ ہر بندہ یہاں مادر پدر آزاد ہے خیبر پختونخواہ ہاؤس کے بارے میں پوچھا کہ وہ دہشتگردوں کا اڈا کیوں ہے جہاں پر دہشتگردوں کو جو ہے وہ سیف ایک ہاؤس بنا کے دیا گیا ہے جہاں پر وہ بڑی آسانی سے اور مزے سے جو ہے وہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور گناہ کر کے جرم کر کے وہاں پر آرام سے وی آئی پیز کی زندگی گزار رہے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی عزتیں اچھا لیں آپ کسی کی توہین کریں آپ کسی کو زلیل کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پوچھنے والا اور آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو اور میرا کیس یہی ہے میرا کوئی پرسن سپیسیفک کیس نہیں ہے نہ میں کسی اے بی سی ڈی کے بارے میں کنسائنڈ ہوں سابق وزرعظم شاہد خاکان آباسی کہتے ہیں یہ لوگ رات کی تاریخی میں آئینی ترامیم کرنا چاہتے تھے ایک جماعت جلسہ کرتی ہے تو پورا شہر کنٹینرز لگا کر بند کر دیتے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے آج پاکستان کی سیاست ایک دوسرے پر الزام لگانے کا نام ہے آج عبام کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا آج عبام کے لیے کوئی قانون نہیں بنتا آج عبام کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنتی آج صرف اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے اپنے اقتدار کو طور دینے کے لیے قانون بھی بنائے جاتے ہیں پالیسی بھی بنائے جاتی ہیں آئینی ترامیم کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے یہاں کوئی جماعت جلسہ کر لیتی پورے راول پنڈی کی سڑکیں کنٹینر لگا کر بند کر دی پورا دن پورا شہر بند رہا بوٹر وی بند رہے سڑکیں بند رہیں اسلام واد دارالحکومت ہے اس ملک کا قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اتجاج آئینی حق ہے وزیرالہ خیبر پختخواہ علی امین گنڈاپور لا پتہ فراد کیس میں پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے میڈیا سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے کہا پولس ایکٹ میں تبدیلی لارہے ہیں تفصیل بتا رہے ہیں یاسر علی پشاور ہائی کورٹ میں لا پتہ فراد کیس کی سماعت وزیرالہ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور عدالت کے بولانے پر پیش ہو گئے سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹ پشاور ہائی کورٹیں ریمارس دیئے کہ یہ لوگ اٹھا لیتے ہیں یہ پرڈیٹس جاری ہے فیمنی والے پھر ہمارے پاس آتے ہیں وزیرالہ علی امین گنڈاپور نے عدالت کو بتایا ہم خود اس سے متاثر ہیں پولیس ایکٹ میں تبدیلی لارہے ہیں جس پر چیف جسٹ نے کہا عدالت کے حکامات کا خیال رکھیں یہ پہلا کیس نہیں قانون سب کے لئے برابر ہے عدالت کو بائپاس نہ کریں عدالت نے حکومت کو 21 اکٹوبر تک کا وقت دے دیا ایک ایسا نظام انشاءاللہ لانے والے ہیں ایک دو دن میں انشاءاللہ آ جائے گا آپ دیکھ لیں گے سب جس کے اندر ایک فول پبلک سیفٹی جو ہے وہ لازم بھی ہے اس کے اندر قانون کے اندر رہ کر قانون کے مطابق ہی کوئی کروائی کر سکتا ہے قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے وزیراللہ کا مزید کہنا تھا 2017 کے پولیس ایک پر کام کر رہے ہیں کوئی بھی اپنی طاقت کا بیجا استعمال نہیں کر سکتا یاشر علی ایکسپریس نیوز پشاور وزیراللہ بلوچستان صرف اراز بکٹی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں معصوم لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنا افسوسناک ہے بلوچستان کے معصوم بلوچوں کو ورگل آیا جاتا ہے تشدد کے راستے کی بجائے بلوچستان کے عوام کے خدمت کریں کھیل کے میدان سے آپ کو بتاتے ہیں پاکستان انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے آن لائن ٹکٹوں کی فروخت شروع ہو گئی جبکہ مقصوص مراکس سے ٹکٹ چار اکتوبر سے لیے جا سکیں گے ٹکٹ کی قیمت پچاس روپے سے پچس سو روپے تک مقرر کی گئی ہے تینوں ٹیسٹ میچز کے لیے پہلے دن مقصوص انکلویشورز میں داخلہ مفت ہو گا اور اب آپ کو بتاتے ہیں ایل پی جی سات روپے کس پیسے فی کلو مہنگی اکتوبر کے لیے ایل پی جی کی نیک قیمت دو سو اکاون روپے تیس پیسے فی کلو مقرر گیارہ آشاریہ آٹھ کلو گرام کا گھریلو سلینڈر چھاسی روپے مہنگا ہو گیا گیارہ آشاریہ آٹھ کلو کے گھریلو سلینڈر کے قیمت انتیس سو پینسٹھ روپے ہو گئی ہے اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ایل پی جی سات روپے کس پیسے فی کلو مہنگی ہو گئی ملائشن وزیراعظم دو سے چار اکتوبر تک پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملائشن وزیراعظم کے ہمراہ وزراء اور نائے وزراء پر مشتمل آلہ سطح کا وفت بھی ہو گا ملائشن وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی کریں گے فریقین تجارت رابطوں توانائی ذرات سیاحت اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے اہم خبر آپ کو دیتے ہیں آرٹیکل 63 نظر ثانی اپیلوں کی عدالتی کاروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا عدالتی کاروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جسٹس منیب اختر نے ریجسٹر اور آفیس کو لکھے خط میں کہا اس وقت دستیاب نہیں ہوں حکم نامے میں کہا گیا ہے آرٹیکل 63 نظر ثانی اپیلوں کی عدالتی کاروائی کا تحریری حکم نامہ جاری لکھا کہ 23 جون 2022 کو سپریم کورٹ بار اسوسیشن نے نظر ثانی اپیل دائر کر دی حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63 نظر ثانی اپیلوں کی عدالتی کاروائی کا تحریری حکم نامہ جاری اب تک کے لئے اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزید کیجئے ایکسپریس ٹاپ پی کے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکسپر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیون سے رکھئے ہر خبر پر نصر